اسلام علیکم جو میں ہوں اساہرانہ اور اساہرانہ اوفیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج آپ سے جو میں بات کرنے جارہوں ہوں درہا پولٹک سے ہٹ کے ایک بات کرنے جارہوں کہ ایک ثابت حکومت کے حوالے سے ان کی نیک نامی اور پارسائی کے حوالے سے پی ٹی آئی اور دعویے کرتی ہے مجھے اس پر اتراز بھی تو ہی نہیں کرتی ہے تو ٹھیک ہے اور ان کے جو انزامات لگتے ہیں وہ بھی ظاہر ہیں انہوں نے آگے جا کے جو الزام لگا رہے ہیں ثابت کرنے یا پی ٹی آئی نے اپنی صفائی دینی ہے لیکن لیکن آج میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئی ہے جیسے دیکھ کے میں بڑا حرام ہوں بڑا مجھے دکھ بھی ہوا ہے اور بڑی افسوس بھی ہوا ہے یہ رپورٹ ہے جو ابھی میں مجھے بھیجی گئی ہے نیوز روم سے میں نے لی ہے اور یہ ہے آول پنڈی رنگ روڈ انکوائری کی رپورٹ جو دوبارہ ہوئی ہے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سابق کمیشنر گلزار حسین شاہ کی انکوائری رپورٹ تھی جس میں سابق کمیشنر آول پنڈیٹ کیپٹن محمد محمود سمیت تیرا بیوروکریٹس کو فارغ کیا گیا تھا اس نئی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ وہ بدنیتی پر اپنی رپورٹ تھی اچھا اس میں اصل بار جو تھی وہ یہ کہ جو سیاسی چہرے ہیں جیسے شیخ رشید ہیں ذلقی بخاری ہے اس طرح کے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ ملبہ سارا جو ہے یہ کیپٹن محمود محمود صاحب پہ اور باقی بیوروکریٹس پہ ڈال دیا گیا ہے مجھے یاد ہے کہ کیپٹن محمود نے عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں بھی ملکات کیتے ہیں اور اس میں سارا کیس انہیں سمجھایا تھا لیکن عمران خان سے بالا بالا سیاسی چہروں کو بچانے کے لیے اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے یہ سارا کیس ہی محمد محمود کے اوپر ڈال دیا گیا اب جو نئی رپورٹ آئی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے 67 پیجیز کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ جناب علی بدمیتی پر مبنی تحقیقات ہوئی اور جان کے ان تحقیقات کو اس طرح کیا گیا کہ سارا ملوہ جو ہے وہ محمد محمود صاحب کے اوپر پڑ گیا اور پڑ بھی گیا اس کا انہوں نے بھگتنا بھی پڑا جس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ منصوبہ تین سال ڈیلے ہو گیا اور یہ منصوبہ جو ساٹھ ہرب روپے پہ بڑنا تھا نوے ارب روپے پہ چلا گیا ہے یہ تیس ارب روپے جو بڑے ہیں قومی خزانے کے اس قوم کے جو بھوکی مر رہی ہے جس کے وہ کھانے کو نہیں ہے اس کے خزانے پہ تیس ارب روپے کا زندہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے کس مجرم کا گلہ پکڑا جائے اور پھر یہ بھی کہ جنہوں نے یہ تحقیقات کی گلزار صاحب نے اور انہوں نے ڈھمی تحقیقات کر کے بدنیتی پر مبنی تحقیقات کر کے بیورکریٹس کے کیریئر کو خراب کیا زندگی کے اندر کیسے فیس کرتے ہوں گے لوگوں کو جب ان کو یہ کہا جاتا ہوگا کہ آپ پہ یہ الزام ہے تو اس کا کس نے جواب دے رہے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے میں جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ خالی اس سے کام نہیں چلے گا کہ تحقیقات دوبارہ ہو گئیں اور محمود صاحب اور باقی لوگوں کو جو ہے اس الزام سے بری کر دیا گیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیقات یہ نہیں چاہیئے کہ تیس ارب روپے کا نقصہ قومی خزانے کو کس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پہنچا اگر سیاسی چہرے اس کے اندر انوال تھے سارے فراڈ اور ڈرامے کے اندر تو ان کو کیوں نہیں بے نقاب کیے جا رہا ان کے گریبان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ یہ جو تین سال دلے ہوا منصوبہ اور اس کو کا نیازہ قوم کو بغتنا پڑا اس کا کسی مجرم کا تائین تو ہونا چاہیے یہ تو تہا ہونا چاہیے کہ کس کی ذمہ داری ہے باقی رہ گئی کیپٹر محمود محمود صاحب یہ واپس آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کنٹیبیوشنی سوسائیٹی کے لیے جو ویسی تباہ حال ہے گل سڑ گئی ہے بدبودار سوسائیٹی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں اور خالی شباہ شیخ صاحب سکس سے سیون پیجز کی سپورٹ پر مطمئن نہ ہو اگر آپ واقعی تحقیقات کرنا چاہ رہے تو پھر تمام مجرموں کو تمام چہروں کو جنہوں نے نکاوڑا کیا ان کو سامنے لے کریں تاکہ قوم کو سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اپنا خیال رکھے گا پھر بات ہوگی اسلام بکل